بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی ویڈ سی او سیشن جو کہ ایک یوکلا پاکستان کی چھوٹا سا ہمارا ایک پروگرم ہے جس کے اندر ہم مختلف سی اوز کی جو ایمیج بیلڈنگ برینڈنگ اور ان کی جو اچیومنٹس اور سکسکس کو کیپچر کرتے ہیں اپنی اس پروگرم میں جو کہ لیٹر ہماری کتاب ہنڈر سی اوز پاکستان میں وہ پابلش بھی ہوتے ہیں تو آج کا جو سیشن ہے ایک میسٹر جو بڑی ینگ انٹرپنیورز ہیں جس 36 اور انہوں نے آج ماشاءاللہ اتنا بڑا دارہ بنا لیا اور دیکھتے دیکھتے اس وقت مور دن 900 پیپل are working and is a real job creator and start-up اور آج ماشاءاللہ اتنا بڑی انہوں نے ایک تکنالوجی کی جو software company بنائی دیف سنک تو یہ عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عثمان صاحب یہ جرنی پہلے بھی صرف thank you very much for the time عثمان اگر آپ نے یہ بتائیے کہ آپ کے کیا motivation تھا کیا جرنی رہی کیا چیلنجز تھے آپ نے کب شروع کیا دیفنسک اور آج ماشاءاللہ پاکستان کی scale-up کیا اور اتنا بڑی company بنائی آپ نے آبوٹو یو سے thank you so much it started in 2008 جی i graduated from fast from computer science کل کی بات ہے تو کوئی تیرہ سال پہلے تو i was an engineer in myself and i was very focused on کہ کوئی ایسی company ہونے چیئے جو کہ which is led by engineers اور ہم کوئی cool اور اچھے پروجیکٹس پر کام کریں جس میں growth ہو development ہو تو اس تیم پہ جتنے software house جن میں میں کام کرا تھا اکثر mostly were being run by CEOs with business background and whatnot تو originally the main motivation was that i wanted to build an engineering centric company which is very focused on development and growth تو اس سے start کیا ویسے always had this thing کہ let's build something of your own have this passion کہ کچھ start-up کرتے ہیں میں نے بہت ساری ایپس سے بلا start کی بہت ساری فیلیرز بھی ہوئے تو دوسری ادھا جو سارٹویر کی جو کمپنیز ہیں اس سے کیا اس کا ڈیفرینشل فیکٹر ہے کہ ویسے دیفرینشل فیکٹر ہے یا کیا کیا ہے ان کا لائف ساری ہے ہماری شروع میں پہلے چار پانچ سال جو تھے ویوری فوکسڈ کہ بس پروڈجٹس آئیں اور اچھے انجنیرین کمپنی میں نہیں ہے جسے میں آز کا رہا ہوں لیکن وہ ہم بہت ساری گروہ نہیں کر سکے 50-60 تک جاتا تھے پھر واپس آئیت تھے گروہ نہیں کر پا رہے تھے پھر ہم نے چینج کیا کہ نیا ویوری بیوانٹو بلد ایک کمپنی کیا بات ہے مجھے یہ بتائیے کہ سارے جارنی میں کیا چینج آیا فینینشل چیلنجز ہیومر ریسورس کے کمپیٹنس مل جاتی ہے مارکیٹ میں کیونکہ آج کل یہ جو آپ کا جو ایریا ہے جو ٹکنالوجی ہے اس کے اندر لوگ جو رائٹ سیٹ سکل سیٹ کے لوگ نہیں ملتے تو ایچر کے والے سے چیلنجز اور فینینشل جو اتنی گروہ ہوتا ہی وہ کیا چیلنجز پیج کی ہے یہ چیلنجز تو ہوتے ہی ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں کہ there is a shortage of human talent اور میں نے اکثر آپ کی طاکس جو میں نے پیشلے سیوز کی دیکھیں ان میں بھی دیکھا کہ یہ بات بہت زیادہ ہائیلیٹ کی گئے کہ human development is a challenge لیکن what i believe is what Socrates نے نے اکاتا ہے کہ don't think about the things that you cannot control so we cannot control this but we can control is کہ we can train people تو ہمارا ایک اپنا training department بھی ہے ہمارا اپنا فوکس ہے ہم پلان کرتے ہیں انگلے تین سالوں میں ہم نے بچے اگر اگر یونیورسٹی سے کتنے آ جائیں گیا رفلی اور ہم نے اپنے کتنے بڈیوز کرنے ہیں اور یونیورسٹی میں بھی ہم چھتے سمیسٹر سے پانچے سمیسٹر سے تیسے سمیسٹر سے ہم شروعن سا انگیجمنٹ شروع کرتے ہیں تاکہ وہ ہلکا بلکا ہمارے پروگرامز میں انوال ہونا شروع ہو جائے تو دومومرٹ کو گریجوئٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے useful ہوتے ہیں ہمارے ساتھ انگیج ہوتے ہیں مطلب یونیورسٹی سے ہو جو آپ کا جا کے ان کو وہ core competencies بتاتے ہیں to develop these skills if you want to enter into the job market we are working with many universities, we are working with their FIP teams, we are working with their course team we conduct our own bootcamps, we have been doing our own bootcamps we have been doing our best results, these are the people who will come to our graduate, we will be training, we are working with UCP so I think that's how we are solving this problem, this cultural issue is there because we are growing 100, 200, 300% this year so this kind of problem is there, how to maintain culture it's a difficult thing but we are working very hard to maintain that Mujhi Ismaj, you can tell me that last two years there was COVID-19 too so Pakistan's exponential growth, IT industry especially start-ups and venture capital and how many 350 million dollars they have brought to you so what is your contribution to your company, how many exports, how many in terms of dollars, revenue, funding, JV's COVID-19 was a very sort of unlucky event for the world but there was an opportunity in it also because that made the world realize that location itself does not matter you know, so location centricity after that a lot of work came a lot in the whole world and now the recent attack on the Ukraine is due to that there is a little change in the market Ukraine was the best freelancer producer country in all of East Europe so that's right so that's right after that people say that India is a good level of work India is very very good in quantity of engineers but quality of engineers when it comes to that Pakistan is very very bad very very good in that Pakistan is second number Pakistan is second number Pakistan is second number so when Ukraine and Belarus the problem of the problem of Ukraine all of the freelance work is done we have been growing at 100% pace and we are hoping to keep that pace the industry overall is growing at a pace of 40% year over year Wow which is amazing which is very good and I think that's what trajectory will be? sustainability of this trajectory right so there is no such thing as big corporation big growing corporation there is no such thing there can always be big start-ups like Steve's talking about that Apple is the biggest start-up we don't want to become a very big company we don't want to become a very big company with such a control or process that the trajectory will maintain us what we want is autonomy at a very very granular level where every team is a small start-up and working on its own so I think if we are able to maintain that the trajectory will be organic and we will maintain the pace Inshallah You are a technology leader a good leader a good CEO what do you think three competences do you think do you need to make decisions? Okay I have the first thing that I have learned from leadership that I have learned from myself and I have seen that that is empathy very good realizing that in other shoes that that is what he is going through he or she is going through so to understand the whole situation and understand the whole situation and that is the first thing I think that is number one the second thing that I realized as a company and as the leader was that you need to be bold you need to make decisions when companies grow up they start to make decisions because our brand has become we are wrong then we know what will happen right but when the sensitivity of brand is too big that is not allowing you to make decisions and that is when you are failing when Apple had released a headphone jack it was a very big decision for Apple that was in the Android competition and people did it on it but that change was a very bold change you know and that change has brought Apple's revenue to their airport revenue that has been more than iPhone's revenue itself so I think bold decisions are very very important and when you take bold decisions with this one of the diseases is the difference of narcissism you start thinking I am a big leader I have also said the third ability in a leader is humility realizing that you are just one guy and you need to have a very good team and your team need to be your believer also so that we are all on the same page and we can grow I think these three abilities is something that I have learned personally and I think that's necessary for every leader What a culture is your culture what is success to you ? how you define your mantra what is your secret of success ? what is your secret of success ? the secret of success I think is that it becomes change the age I think In the beginning of course we are talking about that matter that's what we are all do it we are starting to talk about the wrath of my life that matter اور آخرت بن جائے لیکن اگر ہم دنیا کے اتبار سے بات رہیں تو شروع میں بڑا بڑا کومن رہتا ہے آپ کے لیے کہ کہ پہلے فائننشل سکسسس is very important کہ آپ کو فائننشل سریبیلیٹی ملی ہے پھر دوسری پہ پہ رہتا ہے کہ آپ کا ایمپیکٹ ان دا مارکٹ اچھا ہو پھر یعنی آپ کا ایمپیکٹ ہو لوگوں کے اوپر اور آپ لائف کو چینج کرسکو اور تیسا ہے کہ آپ کسی کسی کس کو سرف کر رہے آپ نے کوئی ویلیوز ہیں آپ کی جس کو سرف کر رہے but i believe is کہ these three are not three different things these are all single things you need to be you need to be very careful of all these things اور چوتھی بھی ڈالنے کے اللہ بھی راضی ہو تو یہ چاروں ساتھ مل کے چل سکتی ہیں تو یہ چاروں کو ساتھ لے کے چلیں i think that's the mantra of success that's the mantra of success مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا رول موڈل گو ہونے ماشاءاللہ آپ اتنے ایک ہزار لوگ آپ بس کام کر رہے ہیں آپ کے رول موڈل ہیں آپ کس کو رول موڈل ہی ہے مینٹور سمجھتے ہیں چا میں پرشنی the concept of رول موڈل سے سوڑا سا ڈسیگری کرتا ہوں گا مجھے کہ وہ فینشپ اور کلچر بیلد ہو جاتا ہے پاکستان میں بہت کومن ہے کہ لوگ فینشپ اور کلچر بیلد ہو جاتا ہے اس کی بہت سے بہت انتخابی ہوتا ہے نہیں کہ ہونے چاہیے کچھ ایک رول موڈل پرل نمبر میں میری مدہ نے میرے فادر بہت ارلی رائے ہو گئے تھا میرے مادرہ اس کے لئے موڈل کیا ہے ساکتا ہوں گناتے ہیں مرزو روزان ازار کی پرشنی ورائے ہو گیا کسی آپ کو دیکھتے ہیں میری مہاں کا اپنے بہت ساکتا ہوں گا لوگ دیکھتا ہوں گیا جا تو میں تجھتے ہیں جی کچھ اس نے بڑی 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 ان کی پرسنیلیتی تھی اپنے ذات کو کمپرمائز کر کے دو گروہوں کی دوستی کروانا یعنی امت کے فائدے کے لیے I think this is a huge example in the history that has never happened probably will never happen that's a role model and thirdly Nelson Mandela I think his efforts for the humanity is amazing میرے تو بڑے ہیرو بھی ہیں میں ان کو بہت فالو بھی کرتا ہوں I think he's an amazing guy آپ کے پاس اتنے پروڈجکٹس ہیں اتنے بزنس ماشاءاللہ گروہ کیا تجھے جی گروہ ہوتی ہے اس کے ساتھ پین اور سٹریس بھی آتا ہے تو کوپی سٹریجیز آف سٹریس کیا ہے اسمان کی سٹریس جو ہے گروہ کی پین ہوتی ہیں تو آپ نے جیسے کہیں 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 جہاں بھی گروہ ہوگی اگر آپ کسی بھی مین روڈ پہ جا رہے ہوگا آپ کو ٹریفک کرے گی اگر آپ ٹریفک میں نہیں ہو تو آپ مین روڈ پہ نہیں ہو آپ کیسی سائیٹی روڈ پہ نکھلے دیو تو دیرس دیس پین is you can think of it as a pain but you can also think it off as کہ یہ پیشن ہے میرا اس میں مجھے رکاوٹے آرہی ہیں یہ مجھے نیکس لیول پہنچانا چاہ رہی ہیں بڑی پیاری بک ہے وہ الکیمیس جو ہے حالانکہ نوول ہے لیکن میں تو بڑا پالو کی ہے بڑی پیاری بک ہے اس میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کمفرٹ زون سے نکل رہا تھا تو آپ کو لگ رہا تھا کہ میں ایسا زیادتی ہو رہی ہے حالانکہ یہی تو غوری صاحب سرین غوری صاحب سیشن میں کہا رہا تھا کہ اگر میری زمگی میں سے ایک چیز بھی چینج کرتا تو پھر یہ سلیم اور ہی نہیں ملے گا تو یہ جو all things ہوتی ہیں that is making you ready for the end result that you that Allah has planned for you so I think it's good اس سیشن کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں ہم اس پر سیشن کرتے ہیں ہمارے جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں یہ سٹریس اور کچھ بڑھ جاتے ہیں تو اس کے انتے ہمارے ایک سیشن ہوتا ہے what are you grateful for we were nothing we started from nothing in 2016 چین ویور سکس ایمپلوئیز تو چھ سالوں میں اگر اللہ نے ساؤدر ایمپلوئیز دی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں سکھ لے کے آئے تو انشاءاللہ بھی لے کے جائے گا یہ بھی جائے گا یہ بڑی گروت ہے پاکستان بہت بڑا ملک ہے بہت کاملہ بھی ملے گی مجھے یہ بتائے کہ کتابیں آپ پڑھتے ہیں کچھ اچھی دو تھی کتابیں رکمنٹ کریں ہا جی کتابوں میں ایک تو الکمیسٹ ہوگی نا الکمیسٹ میری کافی فیورٹ ہے دوسری نمبر پہ مجھے ریسنٹی میں نے پڑھنے شروع کی سٹریٹیجی آف اڈالفن بہت پیاری بک ہے ایک بلیوشن سٹریٹیجی بھی ہے مجھے کہ ڈالفن اور شارک کل رہی ہوں تو ہمیشہ ڈالفن ون کرتی ہے صحیح ہے حالانکہ ڈالفن is a weaker animal اور شارک is a bigger animal تو I think that book is very very good that teaches you how you need to adapt یہ مسلا ہمارے شارٹ اپ فاoundر سے ہاتھ ہے کہ میں چھوٹا ہوں بہتے بہتے مگر مجھ پاتھے میں میں کسے فائٹ کروں گا تو سٹریٹیجی آف اڈالفن is very very good that's number one second is million miles in a thousand years یہ بہت پیاری بک ہے تو your life is a movie make it a good one اور third common common stock and uncommon profit by philip fischer یہ بک warren buffett نے suggest کی اور یہ بک انہوں نے بڑی تھی ان کے لائے ان کے لائے ان کے لائے ان کے لائے common profit and uncommon profits and common stocks کون uncommon profits and common stocks فلپ فیشر کی بہت بہت ہی بیاری بکہ that teaches you کہ you will make money in the market only if you know something that the market does not know your unique selling point you know so you need to know and also investing in undervalued assets یہاں پہ ہماری market میں نے ایک لڑائی چلتی ہے کہ انجینئر تھوڑے تو کسی نہ کسی طرح میں دو لاک سے ہی لاک پہ ڈھالوں ہی لاک سے تین لاک پہ ڈھالوں اس طرح سے companies grow نہیں کرتی ہیں companies grow کرتی ہیں ہمیشہ young stars جو کہ undervalued ان کو کسی نے نکالا نہیں آپ نکال لوں اور آپ ان کو گروھ کرو that's how you will disrupt the industry there is no other shortcuts تو یہ تین بکسن جی بڑی زبردست بات بتائی سار لاز پوچھتے ہیں سجی آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نئی نسل ہے پاکستان youth ہے اس کی پاس پہت زیادہ joblessness ہے اور hopeless اس کی لئے کیا میسیج ہے اور کیا کوٹ کمپیٹنسی سجیسٹ کرتے ہیں کہ سیکھ کے آئیں مارے پاس یہ joblessness یہ بھی ایک two-way ڈیلیم ہے کہ ہمارے پاس job openings ہے ہمیں ٹیلنٹ نہیں ملتا اور کتنے سارے وہ ہیں there is just one key to success that is کنٹرول نا تو you are the loser that can not keep up with the community and you are not working hard enough سیدھی سیدھی سی بات ہے میں پر کتنے سارے لوگوں کے میسیج آتے ہیں کہ ایک لکے کا میسیج آئی جی کہ مجھے میں خودکوشی کرلوں گا مجھے جاب نہ دی دوں ایسے میں ڈریکٹ میسیج آئی جی اور میں میں جاب دے رہا ہوں اور آپ کو مہینی بات سیلری ملے گی لیکن آپ کا task یہ ہے کہ آپ نے روزی پی کے اور باکی سی جگہوں پر جا کے اکاونٹ مانا لنکڈین پروفائل بنانی سی وی بنانی ہے اور سو کمپنیز میں ایک ویک میں اپلائے کرنا یہ آپ کا تاسک آپ کو سیلری ملے گی پوائنٹ یہ ہے کہ ملے گی جوب کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سر مجھے کلوزنگ کرنے کلوزنگ کو اچھی سی کوئی کوٹیشن پر یا کوئی پوائیٹری پر اقبال فیض اگر آپ شوق رکھتے ہیں ایک دو لائنوں پر کلوز کریں آج کا سیشن شاعری میں جی میرا میرے زمگی میں پہلا شیئر جو ہو تو بہت ہو جو نفرت ہو تو بے پایا کوئی بھی کام کام کرنا ہمیں ہرگز نہیں آتا محبت ہو تو بہت ہو جو نفرت ہو تو بے پایا کوئی بھی کام کام کرنا ہمیں ہرگز نہیں آتا کوئی کام کرنا ہرگز کوئی پوچھا Nelson Mandela کی قوطیشن ہے پلس امپلائیسنس کی کمپنی کے ہیں اور میں سمجھ تا ہوں کہ یہ آغاز ہے اور ہم نے پاکستان کو یہ وقت آئے گا جب مجھے یہ بلیو ہوگا کہ اسمان کی کمپنی ہے دیف سنک جو ہے ہنڈر توزن لوگوں کو امپلائیمنٹ جنریٹر کرے گی ہائیس امپلائیمنٹ سٹوری ہو تو شیئر کیجئے ہمارے ساتھ ہم اس کو اپنے سیو کلا پہ فیچر کرتے ہیں تینک یو اللہ حافظ